خداوند یہ سمسی میں آپ کی سلامتی ہو پیدائش کی کتاب اور اس کا پینتیسوں باب اور اس کی پہلی آیت پر گوھر کریں گے پاکلا میں لکھا ہے اور خدا نے یاکوب سے کہا اٹھ بیتیل کو جا اور وہی رہ اور وہاں خداوند کے لیے جو تجھے اس وقت دکھائی دیا جب تو اپنے بھائی کے پاس سے ڈر کر جا رہا تھا ایک مذہبہ بنا آمین لابن اور عیسو سے صلح کرنے کے بعد یاکوب کو بیتیل پہنچنے اور وہ قسم پوری کرنے کی ضرورت کا احساس ہی نہ رہا جو اس نے بیس سال پہلے خدا کے سامنے کھائی تھی خدا نے فرمایا تھا تو اپنے باپ دادا کے ملک اور اپنے رشتہ داروں کے پاس لوٹ جا اور میں تیرے ساتھ رہوں گا لیکن جب یاکوب سکات کی طرحی میں پہنچا جو خوب سرسبز و شاداب اور سراب تھی تو وہاں اس نے اپنے لیے گھر بنایا اور دست سال تک وہاں مقیم رہا یاکوب نے خدا کی صرف ادھوری فرما برداری کی اور اس کے نتیجے میں انتہائی تلخ تجربہ یاکوب کو ہوا اسے اپنی بیٹی دینہ کی اسمہ دری اور اپنے بیٹوں شماؤن اور لاوی کی غداری کے بعد یاکوب کو خدا کے ساتھ اپنے اہد کو تازہ کرنے کی اشد ضرورت کا اثر نو خیال آیا اس نے اپنے خاندان سے کہا بیگانہ دیوتاؤں کو جو تمہارے درمیان ہیں دور کر دو ہم روانہ ہوں اور بیتیل کو جائیں خدا کے لیے جس نے میری تنگی کے دن میری دعا قبول کی اکثر خدا اپنے بندوں کو آزمائش میں اس لیے ڈالتا ہے کہ ان کے دنیاوی عزائم کو توڑ کر انہیں اپنے عبدی الہی مقصد کے لیے تیار کرے عبرانیوں کا خط اور اس کا باروہ باب اور اس کی پہلی آیت پر لکھا ہے آؤ ہم بھی ہر ایک بوجھ اور اس گناہ کو جو ہمیں آسانی سے الجھا لیتا ہے دور کر کے اس دوڑ میں سبر سے دوڑیں جو ہمیں درپیش ہے آج کے لیے خاص بات جس پر ہم گوھر کریں گے وہ یہ ہے کہ ادھوری فرما برداری کے تلخ نتائج سے کوئی بھی شخص بچ نہیں سکتا اگر ہم خدا کے فرما بردار ہیں لیکن پورے فرما بردار نہیں تو پھر ہم ایسے وقت میں اپنی زندگی کے تلخ تجربوں سے گزریں گے اور تلخ نتائج ہمیں حاصل ہوں گے خداون یہ چاہتا ہے کہ اگر ہم اس کے فرما بردار ہیں تو اس کے پورے فرما بردار ہوں جیسا خداون ہمیں پیار کرتا ہے اور وہ ہمیں سنبھالتا ہے ہمیں اس کی فرما برداری پورے طور پر کرنی ہے خداون اس کلام کو ہمارے لئے بردار کر ٹھہرائے آمین آئے ہم دعا کریں اے خداون مہربان باپ ہم شکر گزار ہیں کہ اے خداون تو اپنے کلام میں سے اپنے لوگوں کی زندگیوں اور ان کی زندگیوں کے تجربات سے ہمارے لئے رہنمائی فراہم کرتا ہے اور اے باب تو نے اپنا کلام ہم میں اس لئے دیا تاکہ ہم عبرت اور نصیحت پائیں دعا کرتا ہوں کہ اے خداون اگر ہماری زندگیوں میں ادھوری فرما برداری ہے تو اے باب ہماری زندگی میں سے اس بات کو دور کرنا اور ہمیں پورے فرما بردار بننے کی توفیق بخشنا مسیح یسو کے نام سے آمین موسیقی